اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں عزا بطول آج میں آپ کے ساتھ پنجاب بورڈ کی سیکنڈ ڈیئر کی کمیسٹری کی پیرنگ سکیم شیئر کروں گی یاد رہے کہ بورڈ کی کسی ویب سائٹ پر پیرنگ سکیم شیئر نہیں ہوئی لیکن کافی ٹیچر سے پوچھنے کے بعد اور کافی سرچ کے بعد میں آپ کے سامنے جو پیرنگ سکیم شیئر کر رہی ہوں یہ میرے ٹیچر کے اکارڈنگ 99.9% ٹھیک ہے ایک بات کا آپ نے اور دہاں رکھنا ہے سمٹمز پیپر پیرنگ سکیم کے اکارڈنگ بھی نہیں آتا آپ لوگوں نے اپنی تیاری 100% رکھنی ہے ساری بکس اور سارے چپٹر سٹیڈی کرنے ہیں آخر میں آپ لوگوں نے ایک دفعہ پیرنگ سکیم کو ضرور دیکھ لینا ہے اور دیکھ لینا ہے کہ ہر چپٹر سے کتنے کتنے کوشنز اور کتنے ایم سی کیوز آتے ہیں تاکہ آپ کی تیاری بیسٹ ہو اور پیپر میں آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو سب سے پہلے میں آپ کو چپٹر ویس بتاتی ہوں کہ ہر چپٹر سے کتنے شارٹ کورشنز ایم سی کیوز اور لونگ کورشنز آئیں گے اس طرح آپ لوگ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون سا چپٹر زیادہ امپورٹنٹ ہے تو سارے چپٹر سے ون ون ایم سی کیوز آئیں گے سوائے چپٹر نمبر فائف چپٹر نمبر ٹویل اور چپٹر نمبر تھرٹین کے ٹوٹل آپ نے سیونٹ تین ایم سی کیوز اٹیمٹ کرنے ہیں اسی طرح شارٹ کورشنز کی بھی نمبرنگ آپ کے سامنے ہیں آپ لوگ اچھی طرح دیکھ لیں کہ ہر چپٹر سے کتنے کتنے شارٹ کورشنز آ رہے ہیں ٹوٹل آپ کے پاس تھرٹی تھری شارٹ کورشنز آئیں گے اب بات کرتے ہیں جی لونگ کورشنز کی ہر چپٹر سے ایک لونگ کورشن آئے گا لونگ کورشن کا پارٹ اے یا پارٹ بی سوائے چپٹر نمبر تھری چپٹر نمبر فائف چپٹر نمبر تھرٹین اور چپٹر نمبر ففٹین میں سے کوئی لونگ قیشنز نہیں آئیں گے آپ لوگوں نے ان چپٹرز کو صرف شارف قیشنز اور ایم سی کیوز کے لیے تیار رکھنا ہے اب بات کرتے ہیں کہ ہر شارف قیشنز کے جو ڈیفرنٹ پارٹس ہیں وہ کن کن چپٹر میں سے آئیں گے تو سب سے پہلے جو شارف قیشن ہے وہ قیشن نمبر ٹو ہے اس میں سے ٹوٹل بارہ قیشنز آئیں گے جس میں سے آپ نے آٹھ اٹیمٹ کرنی ہے وہ قیشنز چپٹر نمبر ون، ٹو، ٹھری، فور اور ففٹین میں سے آئیں گے نمبرنگ نیچے گیون ہے آپ لوگ ایک دفعہ ریٹ کرنی نیکس شارف قیشن ہوگا قیشن نمبر تھری کا اس میں سے ٹوٹل ٹویلف شارف قیشنز آئیں گے اور آپ لوگوں نے ایٹ اٹیمٹ کرنی ہے یہ شارف قیشنز چپٹر نمبر فائیو، سیکس، نائن، ٹویل اور تھرٹین میں سے آئیں گے لاسٹ شارف قیشن، قیشن نمبر فور ہے اس کے ٹوٹل نائن پارٹس ہیں یہاں مسٹیک ہم نے کی ہے ہم نے نائن ٹین رکھ لیا ہے نائن ٹین نہیں آتا نائن پارٹس ہیں جس میں سے آپ نے سیکس اٹیمٹ کرنی ہے جو چپٹر نمبر سیون، ایٹ، ٹین اور الیون میں سے آئیں گے شارف قیشن کا یہ پارٹ بہت زیادہ امپورٹن ہے یہ آرگینک کے مسٹری کا ہے تو اس پارٹ کو آپ نے اچھی طرح تیار کرنا ہے اب بات کرتے ہیں جی لونٹ کوایشن کی تو لونٹ کوایشن میں کوایشن نمبر فائف چپٹروا وغو تو میں سے آئے گا ایک پارٹ wa سے آئے گا اور دوسرا پارٹ چپٹر نمبر دو سے آئے گا لونٹ کوایشن نمبر سکس میں سے جو کوایشن آئے گے وہ چپٹر نمبر فور اور سکس میں سے آئیں گے یہ آرگینک کے مسٹری ہے آپ نے اچھی طرح ریٹی کر لین میک ہے Q7 میں سے جو long question ہوں گے وہ chapter number 7 اور chapter number 12 ہے Organic mystery ہے بہت زیادہ یہ chapters important ہیں Next long question question number 8 ہے جو chapter number 8 اور chapter number 10 سے آئے گا یہ آپ choice پہ بھی چھوڑ سکتی ہیں Total 5 long questions آئیں گے Last long question question number 9 ہے جو chapter number 9 اور chapter number 11 میں سے آئے گا آپ لوگ کو total 5 long questions آئیں گے جس میں سے آپ نے 3 long questions attempt کرنے ہیں تو آپ ان 3 کو ذہن میں رکھتے ہوئے باقی chapters کو choice پہ چھوڑ سکتے ہیں Physics کی paper scheme already upload ہو چکی ہے باقی subjects کی انشاءاللہ میں next videos میں upload کروں گی اسی طرح part 1, inter part 1, 9th class اور 10th class کی بھی scheme کی videos upload کی جائیں گی پہلے second year کے papers ہو رہے ہیں اس لئے میں نے پہلے second year کی paper scheme آپ سب کے ساتھ share کی ہے آج کے لئے اتنا ہی next videos کنی topics پہ ہونے چاہیے ضرور comment کر کے بتائیں اپنا دھیر سرہ خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ